بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی بی اس وقت اپنی سکرین پر آپ لوگ میری رائٹ سائٹ اور لیفٹ سائٹ پر آپ دو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو بہت سارے پیسے نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں تو یہ پیسے جو اتنے سارے پیسے شاید کروڑوں روپیہ آپ رکھا ہوا ہے تو اس سے کیا کوئی پراپرٹی خریدی جا رہی ہے کیا کوئی بکرہ خریدہ جا رہا ہے کوئی پلاٹ خریدہ جا رہا ہے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ خریدہ جا رہا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے ضمیر کا آپ لوگوں کے اعتماد کا آپ لوگوں کے ووٹ کا یہاں پر سودا کیا جا رہا ہے یعنی آپ لوگوں کو بیچا جا رہا ہے آپ لوگوں کی سیل لگیوی یہاں پر اور دوسری بات یہ جو لوگ بیچنے والے ہیں نا آپ لوگوں کے اعتماد کو ضمیر کو یہ کوئی اور نہیں ہمارے وہ سیاستدان ہے جو گلی محلوں میں آتے ہیں منتے ترلے کرتے ہیں پھر یہاں میں زیادہ زیادہ بریانی کھلا دیتے ہیں ایک آدھی سڑک بنا دیتے ہیں ایک دو گٹر بنوا دیتے ہیں ایک دو نالے ڈال دیتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دے اور ہم اسمبلی میں جا کے آپ لوگوں کی خدمت کریں گے تو یہ ہمارے ملک کے سیاستدان ہے ان سب کا تعلق خیبر پختون خواہ سے ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو سن دوہزار اٹھارہ میں وزیراعظم عمران خان نے اسمبلی سے اٹھا کر اپنی پارٹی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا اور الیکشن ان دنوں میں قریب تھا دوہزار اٹھارہ میں آپ سب لوگ کو پتہ ہے الیکشن ہوا تو الیکشن سے کچھ ماہ پہلے وزیراعظم عمران خان کو اطلاع ملی کہ یہ جو بیس لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے یہ لوگ بکاؤ مال ہے ان لوگوں کو آپ پارٹی سے نکالے خیر اس کے بارے میں ان کے پاس معلومات تھی ویڈیوز اس وقت تھی یا نہیں تھی لیکن وزیراعظم عمران خان نے اس وقت ایک پریس کامفرنس کی اور ان بیس لوگوں کو نکالا نکالنے کے بعد بہت بڑا کوہرام مچ گیا پھر ان لوگوں نے اٹھ کر کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میڈیا نے بھی ان کا برپور ساتھ دیا ان میں سے ایک ہے جناب جن کا نام ہے سردار عویس میرے خیال سے ان کا نام ہے ادریس نام ہے انس نے تو اتنی حرکت کر دی یہاں تک آ گیا ان کا تعلق اپٹابات سے ہے اپٹابات کے پریس کلپ میں انہوں نے پریس کامفرنس کی اور ہاتھ میں قرآن اٹھایا سر پر قرآن رکھا قسم کئی قرآن کی کہ میں نے پیسے نہیں لیے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر موجود ہے جس کو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ برکے والی خواتین جو تھی وہ بھی اس ویڈیو میں موجود ہے جو برکہ لگا کے جناب اسلامی بن کر جناب ہم آپ کی خدمت کریں گے میں ایسی ہوں میں خاندانی ہوں تو وہ بھی اس کے ملوث ہے اس کا مطلب یہ ہوا میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ سارے سینٹ الیکشن کے لیے اس طرح کے سودے کر رہے تھے ڈیل کر رہے تھے ایک دوسرے کو خرید رہے تھے خریدنے والے پیپلز پارٹی والے تھے اور نون لیک والے تھے اور جو بک رہے تھے جن کا سودا ہو رہا تھا ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا اور بدقسمتی سے یہ تینوں جماعتیں ملک کی بڑی جماعتیں ہیں اب اس ویڈیو میں ایک شخص جو ہے آپ کو نظر آرہا ہے اس وقت اس کا نام ہے سلطان محمد اور یہ وزیر قانون ہے خیبر پختون خواہ کے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یہ بھی یہاں پر اپنا ضمیر بیچ رہے تھے چار کروڑ روپے میں اور ان کو وزیر قانون لگایا گیا دھائی سال ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کی جو دوسری حکومت چل رہی ہے خیبر پختون خواہ میں وہاں پر یہ قانون کے وزیر ہے تو قانون کا وزیر وہاں پر قانون کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوگا کیا کچھ کیا ہوگا اور اس شخص نے جس نے چار کروڑ میں اپنا ضمیر اپنا اعتماد آپ سب لوگوں کا بروسہ وہاں پر بیچ دیا تھا اب اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب لوگ وہ ہے جو سینٹ الیکشن کے لیے پیسے لیتے ہیں ایک سینٹر کے لیے میرے خواہد سے سولہ سترہ ووٹ درکار ہوتے ہیں تو ایک ووٹ اگر آپ کو ایک ایم پی ایم پی ایم پی ای آپ کو چار کروڑ پر پڑتا ہے اپر پارلیمنٹ کہتے ہیں اس کو خریدنے کے لیے اگر آپ کے پاس پاکستان میں تیس چالیس ارب روپے ہے تو پورے کا پورا سینٹ آپ کا ہے آپ سینٹ کی اسمبلی خرید سکتے ہیں تو خدا کے لیے خدا کا واسطہ کوئی شرم کرے کوئی حیاء کرے جو اس ملک کو چلانے والے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی پلیز یہ سینٹ جو بکاؤ مال جہاں پر بیٹھا ہوا ہے نہ ان کا کوئی فائدہ ہے نہ یہ کچھ کرتے ہیں یا کچھ کر سکتے صرف بزنس مین لوگ ہے یا وکیل ہے یا کدھر سے بھی اٹھ کے آ جاتا ہے اور اس کو آپ سینٹر بنا دیتے ہیں صرف کس میں ایک دو ارب روپے میں آپ سینٹر بنا دیتے ہیں اس کے بعد وہ کرتا کیا ہے وہاں پر اس کو صرف پروٹوکول ملتا ہے اس کو مرات ملتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا میری نظر میں تو جب قومی اسمبلی موجود ہے تو اٹس اوکے وہاں سکوانین آپ لوگ پاس کرے یہ سینٹر کو ختم کیا جائے اور باقی پھر سے بتا دوں کہ چونسٹھ کروڑ میں ایک سینٹر بنتا ہے تو میاں منشاہ ملک ریاض سیٹ آبس صاحب گزر گئے ہیں یہ جتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں ان کے لیے اسمبلیاں خریدنا پاکستان کا سینٹ خریدنا کتنا کوئی آسان کام ہوگا اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کی سیاست کی خدمت کے لیے آتے ہیں پھر الیکشنز میں اتنے پیسے لگاتے ہیں پھر آپ لوگ جو بریانی کھا کر اپنا ضمیر بیچتے ہیں تو یہ ہے آپ کے سیاستدان جن کو آپ منتخب کرتے ہیں یہ تو کچھ کی ویڈیوز آئی ہے اور یہ کاروبار پچھلے تیس چالیس سال سے چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا وزیر عظیم عمران خان نے اس پر نوٹس لیا اپنے وزیر قانون کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا ہے اور باقی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے نہیں جاتا اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے بڑے بڑے جو میڈیا پرسننز ہیں ہمارے انکلز ہیں وہ ان چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ بھی جمہوریت پر حملہ ہو رہا ہے یعنی کہ آپ ضمیر بیچ رہے ہو آپ لوگوں کا اعتماد بیچ رہے ہو آپ خود اپنے آپ کو وہاں بیچ رہے ہو تو آپ پھر بھی وہ کہتے ہو کہ جناب یہ جمہوریت پر حملہ ہے مریم نواز صاحبہ بھی خاموش ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے اس کے اوپر البتہ تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے لیکن تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر بھکے ہیں اور ان کو سزا دوہزار اٹھارہ میں ملی تھی اس صورت میں کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا اب یہ معاملہ کورٹ میں جاتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے جوڈیشن کمیشن بنتا ہے تو دیکھیں سزا ملتی ہے نہیں ملتی اب ملے یا نہ ملے تیس چالیس سال جو آپ نے ملک کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا آگے بھی اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے اللہ ہی خیار کرے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں